اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دراصل ہمارے پاس لوگوں کے ریکمینڈیشن آ رہے تھے کہ ہم لوزانہ زندگی کے عام مسئلہ مسائل پر ویڈیوز بنائیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن و حدیث اور علماؤں کے نظریات کے مطابق مسائل کا حل آپ کے سامنے پیش کر سکیں اگر آپ لوگ بھی کسی مسئلہ مسائل کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ باتے ساولت پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو مطمئن جوابات دے سکیں تو چلیے آج ہم بات کریں گے بالوں کو کلر کرنے کے بارے میں کہ کیا اسلام میں بالوں کو کلر کرنے کی اجازت ہے کیونکہ بالوں کا رنگ بھی مسنوئی ہوتا ہے تو کیا خضاب لگانا یا ہیر ڈائی کرنا جائز ہے تو دیکھئے اسلام میں بالوں کو کلر کرنا بالکل جائز ہے ڈائنگ ہیر is پرمیسیبل اسلام میں بالوں کو رنگ میں سے منع نہیں کیا گیا ہے یہ allowed ہے یہ ایک جائز عمل ہے اور اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے تھے لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو اور خضاب یعنی رنگ لگاؤ اب سوال اٹھتا ہے کہ کون سے کلر جائز ہے اور کون سے کلر سے منع کیا گیا ہے تو دیکھئے مہنی کا رنگ یا اس سے ملتے جلتے کلر مثل ریڈ براؤن ڈارک براؤن ڈائٹ براؤن اس طرح کے شیٹس کی اجازت ہے مگر بلیک کلر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے یعنی سیاہ کلر کو ناپسند قرار دیا گیا ہے اور دیکھئے زیادہ تر بالوں کو کلر ایک عمر ہونے کے بعد ہی کیا جاتا ہے یعنی چالیس پچاس یا ساٹھ سال میں تو دیکھئے اس عمر میں بلیک کلر ویسے بھی سوٹ نہیں کرے گا تو بہتر ہے آپ کالے کلر کو آوائیڈ ہی کریے اور مہندی یا اسی سے ملتے جلتے شیٹس کا استعمال کریے اور یہ ہیئر کلر جوان اور بڑھے دونوں کے لیے جائز ہیں بلکہ بالوں کو کلر کرنا سنت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین